رحمان الرحیم السلام علیکم جی انہوں خوش ہم دی دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بھائی زیادہ سن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیادہ چانڈیو بھی لگتا ہے دوستو آپ تمام دوستو بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور نیاب قراک لے کے آئے ہوں کالے تیتر کے سبزے کے بارے میں سبزہ تو ہم سردیوں میں ہمیشہ دیتے رہتے ہیں اور مختلف سبزہ دیتے ہیں لیکن کوئی دوست اب آپ کو یہ پوچھ رہے تھے کہ سبزہ دینی کا طریقہ اور یہ کون سا سبزہ جو ہے زیادہ اہم ہوتا ہے تو آج جو ہے ویڈیو مٹر پہ ہے مٹر کے کتنے فیدے ہیں اور یہ کالے تیتر کو کتنا فیدہ دیتا ہے سردی میں تو یہ بہت ہی زبردست اور خاص ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فرسٹ آف حال ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح جو بھی نئی معلوماتی ویڈیو ہے آپ تمام دوستو بھائیوں تک بھونتی رہے دوستو جیسے ہم عام روٹین میں تیتر کو بہت ساری سبزیاں دیتے ہیں ویسے ہی جو مٹر ہے اس کے بیش مار فیدے ہیں یہ اس میں پروٹین ہے اس میں یعنی کہ بہت سارے فیبر ہے یہ تیتر کی قبض کے لیے بہترین ہوتا ہے حازمے کے لیے بہترین ہوتا ہے خون بناتا ہے اور بھی بہت ساری اس میں طاقتیں یا افادیت ہیں تو اس کے دینے کا طریقہ جو ہوتا ہے کچھ دوست احباب کو پتا ہوتا ہے کچھ کو نہیں وہ عام سبزی کی طرح عام روٹین کی طرح باز دے دیتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک پرسیجر ہوتا ہے اس کے تحت دینا ہوتا ہے اس کا دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے تیتر کو اگر آپ کے پاس بڑا تیتر ہے تو آپ نے لے لینے یہ دو پھلیاں یعنی کہ سات سے آٹھ دانے اگر پتھا ہے تو مقدار کم کر لینے آپ اس کی پھلی سے نکال کے جو اندر دانے ہوتے ہیں پھر اس کو دوبارہ اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے وہ اتار لینا ہے جو اندر نرم سا پانی سے بھرا ہوا ہے گودہ ہوتا ہے اگر ہاتھ سے کھاتا ہے تو بہت ہی زبردست نہیں تو آپ اس کے ٹکڑے کر کے اس کی کوپی میں ڈال دیں جو آپ کا پرندہ ہیزی لکھا لے گا اس سے آپ کا پرندے کی جو ہے نا میدہ جو ہے حازمہ بلکل ٹھیک رہے گا خون کی تیتر میں کمی ہے اس کو پورا کرے گا اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے یہ فیدہ مند ہے جیسے ہم سردیوں میں اور خوراکیں دیتے ہیں سبزیں دیتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کالے تیتر اگر بڑا ہے تو اس کو بھی لازمی دیں بہت سارے دوست ہیں اب آپ کو سبزیوں کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا ایسا نہیں کہ آپ نے مٹر نکالے اور اس کی کوپی میں ڈال دی پرندہ کھائے گا اس کے موں کو لگیں گے زیری سی بات ہے اگر اچھا نہیں لگے گا تو نہیں کھائے گا جب آپ اس کا چھلکہ اتارے گا تو اندر سے ایک پانی سے بھرا نرم گودے ٹائپ چیز نکلے گی اور اس کو پرندہ شوق سکھاتا ہے اور اس کا بہت ہی فیدہ ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کے آپ تمام دوستو بھائیوں خدمت میں آزر ہوتا رہتا ہوں اگر آپ تمام دوستو بھائیوں کا بھی حق بنتا ہے سپورٹ کر دیا کریں تو جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی جو بھی نئی معلوماتی ویڈیو آیا آپ تمام دوستو بھائیوں تک پہنچتے رہے دوستو مجھے دیں اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھنا فاسلام